بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ کیسے بنتا ہے اس کو کیسے مثالے لگانے ہیں اور کیسے کیسے اسٹیپ بے اسٹیپ اس کو آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ اور بہت مزہ آنے والا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں احمد اللہ ایک عدد ہم نے لے لی ہے مرگی اس کو ہم کٹنگ کریں گے وہ کٹنگ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھیں گے سب سے پہلے آپ کو مثالے بتا دوں یہ ہم نے لیا ہے گرین دھنیا اور کچھ ہری مرچی ہیں دس سے بارہ یہ ساتھ ہے پپیتا یہ فروٹ میں ہوتا ہے پپیتا اس کو ہم نے چھیل کے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے یہ ہوگا سو گرام اس کے بعد دو سو گرام ہم نے لیے دہی لیمن کا جیوس ہے بٹر مکھن مثالے میں ہم نے لیا ہے وائٹ پیپر چینہ سارڈ بلیک پیپر نمک حضورت اور گرہ مسالہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم مرگی کو اس کو اس طریقے سے پکڑیں گے اور یہاں سنٹر سے اس کو ہم نے کٹ دینا ہے اس کو دو پیسز کر لیا ہے اور ہم اس کو رکھ دیں گے اور یہاں سے اس کے جو ہے نا کٹ لگائیں گے اس کے جو ہے جوڑ ہیں اچھے طریقے سے کھول دیں گے اور یہاں ہم نے اس طریقے سے کٹ لگا دنے ہے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے اس میں جزب ہو جائے اور ٹیسٹی اور مزے دار بنے اس طریقے سے کٹ لگا کے اس کو الحمدللہ مسالہ کو گرینٹ کر دیں گے ساتھ ہم نے ادھر حسن بھی لیا ہے اس کو دوبارہ پیسٹ بنا لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے طریقے سے گرینٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دنیا کی تو بہت پیاری مشاہ خشب ہوا رہی ہے اور ساتھ یہ مسالہ جو میں نے آپ کو بتا ہے یہ ایڈ کر دیں گے بسم اللہ اور اجوین یہ ہلکی سے ایڈ کر دینی ہے اس کے بعد ایڈ کر دیں گے لیمان کا جوس تین سے چار چمچ تیار کریں گے مکھن ایڈ کریں گے اور ایک عدد ہم نے لی ہے ملک کریم ملک کریم یہ بھی ایڈ کر دیں گے اب اس کو ہم لیا دینا اچھے دیکھ سے مرس الحمدللہ الحمدللہ گرین چلگے کا مسالہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں مرگ پر لگانا ہے اس کو الحمدللہ مرگی اچھے طریقے سے واش کر لی تھی یہ اس میں ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مسالہ لگائیں گے جہاں تٹ لگائے تھے اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے دونوں طرف مسالہ لگا لیں گے یہ دیکھے اس کو دیں گے اور دو پھنکل کو مسالہ بنا ہے ہم نے دو پھنکل کو بھی اس طرح لیں اچھے طریقے سے مسالہ لگا دیں گے مسالہ لگا گے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اب اس کو کر دینا ہے فریج میں رکھ دینا ہے کم سے کم ایک گھنٹے کے لیے اچھے طریقے سے مسالہ لگ جائے گا اس کو اور مسے دار بنے گا اس کے بعد کوئلے جلیں گے اس کو پھنکل کریں گے الحمدللہ اب مسالہ کافی دیر ہو چکی اب اس کو ہم جو ہے گریل میں اچھے طریقے سے لگا دینا ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا مسالہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی ہے ابھی تو ریڈی بھی نہیں ماشاءاللہ پہلے ہی موں میں پانی آ گیا بہت مزیدار الحمدللہ کوئلے ریڈی ہو چکے ہیں یہ ہم نے گھرین چرگا رکھ دیں گے پکنے کے لیے الحمدللہ سیڈ چینج کر رہے ہیں اس کی یہ دیکھیں کتنی پیارا پک رہے ہیں بہت مزیدار بہت پیاری کشبو آ رہی ہے وہ بھی دیسی گھی میں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنی پیارا ہمارا چرگا ریڈیو ہونے والا ہے بہت ہی مزید لگ رہے ہیں الحمدللہ ابھی گھی لگائیں گے ہلکہ ہلکہ تاکہ اچھے طریقے سے پک جائے اور کلر بھی اچھے طریقے سے خوبصورت سا کلر آ جائے یہاں ہمارا چرگا ہو چکا ہے ریڈی اب اس کو دینا ہم نے اتار الحمدللہ چرگا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے کرنا ہے ڈیش آؤٹ بہت ہمارا چکا ہے الحمدللہ ڈیش ریڈی ہو چکے اور یہ دیکھیں کتنا پیارا پاکا ہوا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سا لگ رہا ہے اور ہمیں تو پہلے ہی کھانے سے پہلے ہی موں میں پانی آ گیا کھائیں گے انشاءاللہ ملتے ہیں موسیقی موسیقی